نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن سفدر لاہور پہنچ گئے تینوں کو خصوصی تیارے کے ذریعے لاہور لائے گیا رہائی ملنے کے بعد شہباز شریف روپ کار لے کر اڈیالہ جیل پہنچے تینوں کے امراض شہباز شریف بھی لاہور پہنچ گئے ائرپورٹ پر کارکنوں کے جانب سے پھول نے چھاور والہانہ استقبال اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف، مریم اور سفدر کی سزائے موت پل کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے محفوظ کیا گیا فیصلہ دوپہر تین بجے سنایا مختصر فیصلے میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں کو منظور کیا گیا جسٹس اتر من اللہ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر لیگی کمپ میں خوشیاں کارکنان کا شہر بھر میں جشن، پارٹی کے مرکز سیکیٹریٹ مارڈل ٹاؤن میں متوالے خوش، نصیر آباد دفتر میں مٹھائی تقسیم سابق صبائی وزیر بلال عاصین کی داتہ دربارہ مد شکرانے کے نوافل ادا کیے کیا آج ثابت ہو گیا؟ اعتصاب عدالت کا فیصلہ کمزور تھا ڈٹ کر قانونی جنگ لڑیں گے اور سرخ روم ہوں گے حمزہ شہباز شریف عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے فیصلے سے سچ کی جیت ہوئی شہباز شریف کا ٹویٹ عدالت نے پاکستانی عوام کی نمائندگی کی لیگی قیادت کا بھرپور استقبال کریں گے شاہستہ پرویز ملک کی گفتگو پرویز ملک بولے عدالتوں کا احترام کرتے ہیں خاجہ عمران نظیر کہتے ہیں سب تیار ہو جائیں شیر میدان میں آ رہا ہے حق اور سچ کو زیادہ دیر چھپایا نہیں جا سکتا شریف خان دان کے کردار سے مطالع قوم کو کوئی ابحام نہیں رہا عرب و روپے کہان سے آئے نواز شریف عدی بھی ثابت نہیں کر سکے عدالتیں آزاد ہیں پہلے فیصلوں کی طرح ہم آج کے فیصلے کا بھی احترام کرتے ہیں نواز شریف کی رہائی پر وفاقی وزیر اطلاعات کا ردعمل چیمین نیب کی زیر صدارت اچلاس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپین دائر کرنے کا فیصلہ پنجاب کی لشست پر سینٹ الیکشن پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار ڈاکٹر شہزاد وسیم کی گورنر پنجاب سے ملاقات سینٹ انتخاب کی تیاریوں کے حوالے سے مشاورت سپیکر پنجاب اسحملی وزیر اعلیٰ پنجاب اور سینئر سبائی وزیر سے بھی الگ الگ ملاقات ہیں بزار حکومت کا شہباز حکومت کے منصوبوں کے آڈٹ کا فیصلہ بلدیاتی داروں کے نئے منصوبوں کے لیے فنڈز کے اجراء پر پابندی آئیت وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں کابینا مکمل ہو چکی سب وزراء کو ذمہ داریاں تفریز کی جا چکی سیف سیٹھی تھارٹی کا دائرہ کار بھی ہر ڈیویجن تک پھیلائیں گے میک مائنٹی کرپشن کو اپنی کار کردگی بہتر بنانا ہوگی چھپن کمپنی سکینڈل میں نتنا انکشافات کا سلسلہ جاری ہے پنجاب حکومت کی تین کمپنیز پانٹ سو پچاس ارب کی نادہ ہندہ نکلیں بجاب کمپنیز مسائل کامبار ہیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ستاسی ارب کی مشینری موجود رکھنے کے لیے جگہ ہی دستیاب نہیں سبائی وزیر قانون راجہ بشارت کا انکشاف شارٹ اور لانگ ٹرم پلاننگ کر رہے ہیں عوامی توقعات پر پورا ہوتریں گے سرکاری محکموں کی ورکنگ کو کمپیٹرائز اور آن لائن کیا جائے گا حکومت عوامی مفاد کے منصوبوں کے لیے دن رات کام کرے گی سینئر سبائی وزیر عبدالعلیم خان کا مختلف محکموں کے جلاس سے خطاب 45 گھنٹے گزر گئے سب سے بڑے رازی سکینڈل کے ملزم گرفتار نہ ہو سکے ہائی کورٹ نے سی سی پیو لاہور کو تمام ملزمان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا حکومت سوئی ہے کچھ کام نہیں ہو رہا پانی کی قلت بڑھتی جا رہی ہے لیکن حکومت کے کان پر جو تک نہیں رین رہی جسٹس علی اکبر قریشی کے صاف پانی کو محفوظ کرنے سے مطالق کیس میں ریمارکس دنیا نیوز کی صاف پانی کو محفوظ کرنے سے مطالق ریپورٹ کی تاریف عدالت کا نہر سے ملہکہ پاکس کو نہری پانی دینے کا حکم پی کے لائے کے سربراہ ڈاکٹر سید اختر بورٹ سمیت مطل سپریم کورٹ نے انڈاکٹر سید اختر کو عدالتی اجازت کے بغیر بیرون ملک جانے سے روک دیا جسٹس ریٹائر اقبال حمید الرحمان کی سربراہی میں نئی ایڈھاک مینجمنٹ کمیٹی تشکیل کمیٹی کو فوری چارٹ سنبھالنے کی ہدایت نئی کبیٹی ہاسپٹل اور ملکہ امارتوں کی تعمیر کا عمل فوری مکمل کروائے عدالت کا تحریری فیصلہ ہائی کورٹ کا غیر قانونی چنگچی رکشہ تیار کرنے والی فیکٹریز کو بند کرنے کا حکم عدالت نے بغیر فٹنس سٹفیکیٹ کے گاڑیوں اور چنگچی رکشوں کو سڑکوں پر لانے سے روک دیا چالیس ہزار چنگچی رکشوں کا چالان کیا چیف اگزیکٹیف ٹرانسپورٹ کا بیان کیا غیر قانونی رکشوں کے صرف چالان کرنا کافی ہیں ہائی کورٹ کے ریمارکس غیر قانونی رکشوں کو بند کر کے ستائیس ستمبر کو رپورٹ پیش کرنے کا حکم آپ نے سرکاری گھروں کی بندر بانٹ لگا رکھی ہے کیا ہائی کورٹ کے ملازم یتیم ہیں جسٹس علی اکبر قریشی ہائی کورٹ کے ملازمین کو سرکاری رہاج گاہیں نہ دینے کے کیس میں ایڈیشنل سیکٹری پر برہم دس روز میں سرکاری رہاج گاہیں لوٹ کرنے سے مطالق سمری کابینہ کو بھیجوانے کا حکم دس روز میں سمری نہ بھیجوائی تو سرکاری گھروں کی لوٹمنٹ سے مطالق پالیسی موت تل کر دیں گے عدالت کے ریمارکس تیس ستمبر تک مال روڈ سے پی ٹی سی ایل تاروں کے گچھے ختم کیے جائیں ہائی کورٹ کا حکم جی ایم پی ٹی سی ایل عدالتی حکم پر پیش عدالت سے غیر مشروط معافی مانگ لیں آئندہ طلبی پر پیش ہونے کی عقیم دہانی عدالتی حکم عدولی برداشت نہیں کریں گے جسٹس علی اکبر قریشی ہائی کورٹ کا سرکاری ہاسپٹلز میں خاجہ سراؤں کے علاج کے لیے الگ کمرہ مختص کرنے کا حکم خاجہ سراؤں بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے خاجہ سراؤں کسی کے گھر بھی پیدا ہو سکتا ہے ہائی کورٹ کے ریمارکس عدالت نے محکمہ ہیلت سے 26 ستمبر تک تجاویز مانگ لیں جنہ ہاسپٹل انتظامی عدالتی حکمات پر فوری عمل کریں خاجہ سراؤں کے علاج کے لیے الگ وارٹ قائم کر دیں ڈنمارک کی پنجاب میں زیابتیز سے آگاہی اور علاج کے لیے تاب ان کی پیشکش سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد سے ڈنمارک کے سفارت خانے میر ٹریڈ کمیشنر مشتاق بٹ کی ملاقات یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ زیابتیز سے بچنے کے لیے عوامی سطح پر آگاہی وقت کی ضرورت ہے گورنر پنجاب چودری سرور سے چھئے یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کی ملاقات گورنر کو یونیورسٹیز کے امور سے مطالق بریفنگ چودری سرور کی یونیورسٹیز میں میرٹ یقینی بنانے کی ہدایت لارڈ نظیر سے بھی ملے ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال پنجاب کی ماتحد عدلیہ میں بڑے پیمانے پر رکھار پچھار دو سو تیرہ ججز کے تبادلوں کے حکمہ جاری کر دیئے گئے تبدیل ہونے والوں میں گیارہ اسلاح کے ڈسٹرکٹ انسیشن ججز بھی شامل چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ جسٹس محمد گیاور علی کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری نو اور دس محرم کے لیے ٹرافک پلان جاری شہدرہ کی جانب سے آنے والی ٹرافک آزادی فلای آوبر سے ریلوے سٹیشن جائے گی رنگ روڈ سے سگیا اور ائرپورٹ جانے والی دونوں اطراف ٹرافک کے لیے کھلی رہیں گی فیروزپو روڈ کی طرف سے آنے والی ٹرافک پی ایم جی چاک کمیشنل آفیس سے کوٹ سٹریٹ آؤٹ فال روڈ سگیاں بند روڈ جا سکے گی ایک سو اکیس افسران سمیت ایک ہزار ٹیم سو چوبن وارڈنز ڈیوٹی دیں گے محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالس کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات نو اور دس محرم کے دوران موبائل سروس بند کرنے پر غور سیپ سٹی اتھارٹی میں قائم کنٹرول روم سے جلوسوں اور مجالس کی ہر پل مانیٹرنگ کے انتظامات جلوس کے راستوں کی فضائی نگرانی بھی ہوگی نویں اور دس محرم پر ڈبل سواری پر پابندی آئیت میٹرول سروس کے روٹ کو محدود کرنے کا فیصلہ سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین اور آٹھ محرم کی مناسبت سے شہر میں مجالس اعزا کا احتمام ایبٹ روٹ، نکلسن روٹ میں مجالس ویلنشیا ٹاؤن میں زیارت شبیع علم برامت علامہ امران عباس نے فضائل اور مسائب اہل بیعت بیان کیے امام بارگاہ دربار حسین موری گیٹ سے شبیع زلجنہ کا مرکزی جلوس برامت ازاداروں کے لیے نیاز اور سبیل کا احتمام